اسلام علیکم میرا نام تجمل حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فو فون یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیس سمارٹ فون انڈر فیفٹین کے جو کہ آپ کو جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بیس پیسیفکیشن پاکستانی مارکٹ میں پروائیڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پندرہ حضار میں ایک پرفیکٹ سمارٹ فون مل جائے گا تو آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ پندرہ حضار میں آپ کو ایک ایسا سمارٹ فون دیکھنے کو نہیں ملنے والا جس میں آپ کو ٹوٹل سپیکس بہت ہی تگلی دیکھنے کو ملتی ہوں تو بھئی کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا اور نیچے آپ کو ایک لالکر کا سبسکرائب بٹن نظر آرہا ہو اس کو پریس کر کے گری کر دو اور آج آپ ہماری یوٹیوب فیملی میں تو سب سے پہلے آتے ہیں ایسے یوزر کی طرف جن کو پندرہ حضار میں سب سے بڑا ڈسپیل چاہیے ہو اور یہ سمارٹ فون ان کے لیے بیس نہیں ہونے والا جو کہ ایک انٹرنہ یوزر ہے کیونکہ اس سمارٹ فون میں آپ کو فور جی دیکھنے کو نہیں ملتا یہ سمارٹ فون 3 جی انیبل ہے اور میں بات کروں انفینکس ہوتیڈ لائٹ کی اور اس کی پیش پاکستان میں 2 جی بی 32 جی بی کے ساتھ میں 13500 پر چل رہی ہے لیکن ڈسکاؤن کے بعد یہ آپ کو سمارٹ فون 12500 کے اراؤنڈ کنی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اگر تو آپ اس کیٹیگری کے بندے ہیں جو کہ ویڈیوز اور بیٹی کے پیسٹی پر زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس سمارٹ فون میں جو 6.6 انچز کا 720 پکسل کا اتنا بڑا ڈسپلی ہے وہ آپ کو ویڈیوز کالٹی کافی بیٹر پروائیڈ کرے گا اور اس میں جو 5000 امیچ کی بیٹی کے پیسٹی ہے وہ دو سے دھائی دن تک آپ کو بیٹی بیک اپ آرام سے پروائیڈ کر دے گی بس یہ سمارٹ فون 3 جی انیبل ہے اس میں آپ کو 4 جی دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ سمارٹ فون کا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے اور اگر آپ یہ سوچ کے بائی کر رہے ہیں اس سمارٹ فون کو ہم اس میں پبجی کھیلیں گے تو یہ سمارٹ فون آپ کے لئے بیسٹ نہیں ہونے والا اور یہ تھا ہمارا سمارٹ فون انفینس ہارٹ ایٹ لائٹ جو کہ آپ کو 13000 میں مل سکتا ہے یہ فون ان کے لئے بیسٹ ہونے والا ہے جن کو 10 سے 11000 میں ایک بیسٹ سمارٹ فون چاہیے اور میں بات کر رہا ہوں شاومی ریڈمی گو کی اس سمارٹ فون کی پرائز پاکستان میں 11 سے 12000 کے اراؤن باؤ چل رہی ہے اور یہ سمارٹ فون آپ کو 10500 کے اراؤنڈ کہیں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پرائز چیکیج لہاز سے یہ پروسیسر کافی اچھا ہے جو کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو سنیب رنگ کا 425 کا چسر دیکھنے کو ملتا ہے اور ریڈمی گو میں آپ کو 3000 ایمیس کی بیٹک پیسی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آرام سے ایک دن نکال جائے گی اس فون میں آپ کو وہی پرانے بڑے بڑے بیزل اور چین دیکھنے کو ملے گی کیونکہ 10 سے 11000 میں آپ کو کوئی بھی ایسا سمارٹ فون دیکھنے کو نہیں ملتا جس میں آپ کو ڈارڈ نوئی دیکھنے کو ملتی ہو اور اس سمارٹ فون میں آپ کو ڈسپلی 5.0 انچز کا 720 پکسوڑا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھا ڈسپلی ہے سمارٹ فون ہونے والا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے جن کو صرف یہی شو آف کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹرپل کیمرہ والا سمارٹ فون ہے اور میں بات کر رہا ہوں ٹیکنو سپارک فور کی اور ٹیکنو انفینکس سے سارے سمارٹ فون جن میں آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ان میں تو ایک کیمرہ فالت ہو ہی ہوتا ہے جس کو ٹیکنو اور انفینکس کیو وے جی کیمرہ کہتا ہے ٹیکنو سپارک فور کی پرائز پاکستان میں سولہ ہزار پر چاہ رہی ہے اور ڈسکاؤن کے بعد یہ سمارٹ فون آپ کو پنہ پانس ہو کے اراؤن کہیں پہ بھی ایزیلی مل جائے گا اس سمارٹ فون کا ڈسپلی بھی کافی ہائی لائٹیڈ ہے کیونکہ اس میں سکس پائنس سکس انچز کا سیونٹ ٹونٹی پکسل والا کافی بڑا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہ سمارٹ فون کسی بھی لحاظ سے پب جی کے لیے بیس نہیں ہونے والا کیونکہ ٹیکنو سپارک فور میں آپ کو ایک کواڈ کور چپ سٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ میڈیا ٹیک کا ہیلو اے ٹونٹی ٹو اور اے ٹونٹی ٹو کسی بھی لحاظ سے پب جی کے لیے بیس نہیں ہے لیکن اس سمارٹ فون کے ایک بیس بات یہ ہے کہ آپ کو پندرہ ہزار میں بھی اس میں چارہ ہزار ایمیج کی بیٹک بیس تھی اور ساتھ میں فنگرپنٹ سکینر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر آپ ایک نورمل جوزر ہے اور انٹرنیٹ جوز کرتے ہیں یعنی فیوشلائزیشن کرتے ہیں تو بھئی یہ سمارٹ فون آپ کے لیے بیس ہونے والا ہے کیونکہ ڈسپلی بھی اس میں کافی بڑا ہے آپ کو بیٹک پیسٹی بھی اچھی دیکھنے ہو مل جاتی ہے اور یہ سمارٹ فون فنگرپنٹ سکینر کے ساتھ میں آتا ہے اور اس سمارٹ فون کی پرائز بھی کافی بیس ہے 3Gb 32Gb آپ کو پندرہ ہزار میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ بات کرتے ہیں پب جی لفرز کے بارے میں اور ان کو کون سا سمارٹ فون لینا چاہیے پندرہ ہزار میں جن میں ہلکی بھلکی پب جی وہ کھیل سکتے ہیں اور بھئی یہ سمارٹ فون آپ کو میں ہائلی ریکمینٹ نہیں کرتا کیونکہ ان میں آپ کو اتنی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دیکھنے کو ملنے والی لیکن پندرہ ہزار کے لحاظ سے یہ سمارٹ فون پب جی میں آپ کو اچھی پرفارمنس دے جائیں گے اور اس لیس پر دوسرا جو میں نے سمارٹ فون رکھا ہے پب جی کے لیے وہ آتا ہے ریال می کے طرف سے اور یہ ہے ریال می کا سی ون ریال می سی ون کی پرائیس دو جبی سولہ جبی کے ساتھ میں سولہ ہزار پہ ہے اور یہ پاکستانی مارکر میں آپ کو پندرہ ہزار کے آراؤنڈ کہیں بھی ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا ریال می سی ٹو میں آپ کو میڈیا ٹک کا ہیلیو پی ٹونٹی ٹو کا چپ سٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سنیپ دیگن فور ٹھٹی نائن سے آپ کو اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور میں یہ بیس سمارٹ فون اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں پندرہ ہزار کے رہے میں ساب سے زیادہ پرفارمنس والا سمارٹ فون یہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریال می سی ٹو میں صرف آپ کو فنگرپینٹ سکینر کو ہی کامپرمیس کرنا پڑے گا کیونکہ ریال می سی ٹو میں آپ کو فنگرپینٹ سکینر دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ سمارٹ فون ڈول کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ میں آتا ہے جس میں تیرہ میگا پکسل کا مین لیز اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیپ سنسر بھی سمارٹ فون میں دیا گیا ہے اور یہ سمارٹ فون چارہ سارہ میچ کی بیٹک بیسٹی کے ساتھ میں آتا ہے جو کہ ایک سے ڈیڑھ دن آپ کے بیٹک پیک اپ آپ کو پرویٹ کر سکتا ہے اور یہ سمارٹ فون دو جی بی سولہ جی بی کے ساتھ میں پندرہ ہزار میں پب جی کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے اس فون کو اس لیس پہ پہلے نمبر پہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ اس سمارٹ فون میں آپ کو پندرہ ہزار میں بھی اٹھان ووٹ کی فارچارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بھئی ایک ٹاپ لیول کا فیچر ہے اور آپ کا بھی بات کر رہا ہے ریڈ می ایٹ اے کی اس سمارٹ فون میں آپ کو پانچ ازار ایم ایس کی بڑی بیٹری بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کو دو سے دھائی دن کا بیٹری بیک اپ آرام سے پرویٹ کر دے گی اور بھئی اٹھان ووٹ کی فارچارجنگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس فون کو چارج کرنے کے لیے اس فون میں اٹھان ووٹ کی فارچارجنگ کے علاوہ مجھے اس کا کیامرہ سیٹ اپ بھی بہت ہی پسند آیا ہے اس میں آپ کو سنگل کیامرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بری بات ہے لیکن اس کا سینسر ہے 12 میگا پکسل کا وہ سونی کے طرف سے آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور پندرہ ہزار میں ایسی کوئی بھی کمپنی نہیں جو کہ آپ کو سونی کا کوئی بھی سینسر پرویٹ کر رہی ہو اور اس فون میں آپ کو دسپلی 6.2 انچز کا 720 پکسل دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پر آپ کو پروٹیکشن بھی گھریلا گلاس 5 کی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ پندرہ ہزار میں اگین کہوں گا ایسی کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دیتی کمپنی ریڈمی 8A میں آپ کو سنیپ ریگن کا 439 کا چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ چپسٹ آپ کو میڈیا ٹکے ہیلیو پی ٹویٹی ٹو سے پرفارمنس تھوڑی سی کام پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس سمارفون میں اتنے زبدست فیچر ہے تو بھئی کیوں نہ اس کو پہلے نمبر پر رکھا جائے اور یہی نہیں ہے اس سمارفون پندرہ ہزار کی ریجن میں آپ کو ٹائپ سی کی بھی اور آئی ایر بلاسٹر بھی پروٹ کر رہا ہے اور بھئی جن کو نہیں پتا آئی ایر بلاسٹر کیا ہوتا ہے تو بھئی آئی ایر بلاسٹر کے ساتھ میں آپ اپنی الیکٹرونک دوائسز کو موبال کے ساتھ میں کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ کافی بیس بات ہے اور ریڈمی ایٹ اے کی پرائس دو جی بھی 32 جی بھی کے ساتھ میں پاکستان میں سترہ ہزار پر رکھی گئی ہے اور ڈسکاؤنڈ اگرہ کے بعد یہ سمارفون آپ کو سولہ ہزار کے راؤن کہیں بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس رسٹ میں آپ کو کون سا سمارفون بیس لگا اور آپ اپنے لئے کون سا سمارفون چوز کر رہے ہیں اور کس لئے وہ سمارفون آپ بائے کرنے والے ہیں اور بھئی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لابے بتانا اور آپ نے فرینس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی 15000 میں کوئی سمارفون بائے کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتا چل دے کہ 15000 میں بیس سمارفون کون سا ہے پاکستان میں جنوری کے مند میں تو بھئی آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ